اسلام علیکم آج ہم آپ کو ایمازون کے بارے میں بتائیں گے کہ ایمازون کا اکاؤنٹ بدانے کے لیے کن کن چیزوں پر آپ کو ضرورت پڑے گی اور ایمازون کے اکاؤنٹ کتنی ٹائپ کی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو نمبر تھرڈ پر بتائیں گے کہ ٹیکس کے بارے میں بتائیں گے کہ ٹیکس انفارمیشن کے ٹیکس میں کیا کیا کن کن چیزوں پر ضرورت پڑے گی اور آپ کو کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنا ایمازون پر بیزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور کون سا اکاؤنٹ آپ بنا سکتے ہیں تو ان کے لیے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے وہ آپ کا آئیڈی گارٹ آپ کا پاسپورٹ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایمیل آئیڈی ہونی چاہیے آپ کا فون نمبر آپ کا ایڈریس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک بنک اکاؤنٹ ہونا چاہیے بنک اکاؤنٹ کے بعد جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہوتا ہے کریڈٹ کارٹ ایکٹیف کریڈٹ کارٹ کی ضرورت پڑتی ہے ایکٹیف کریڈٹ کارٹ سے یہ ہوتا ہے کہ اسے آپ بنک سے لون لے سکتے ہیں اور اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے ایمیزون کے اکاؤنٹ پر پیسے نہیں پڑے ہوتے اور ایمیزون اپنی جو منتلی فی ہوتی ہے وہ وہاں سے لینا چاہتا ہے تو وہ کیونکہ آپ کے ایمیزون کے اکاؤنٹ پر پیسے نہیں ہوتے تو وہ آپ کہاں سے پی کریں گے تو وہ ڈائریکٹ ایمیزون آپ کے کریڈٹ کارٹ سے اپنی فیس کاٹ لیتا ہے تو اس لیے آپ کو ایک ایکٹیف کریڈٹ کارٹ کی ضرورت پڑے گی اکاؤنٹ کی نا کا دیوٹ کارٹ کیونکہ دیوٹ کارٹ آپ ایٹیم بزارہ پہ یوز کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو کریڈٹ کارٹ کی ضرورت بھی بڑے گی تو اب ہم آتے ہیں نمبر ٹو دو یہ ہے کہ ایمیزون پہ کتنی درہ کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور کون کون سے اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایمیزون پہ اکاؤنٹ آتا ہے اس کے دو سیلر پلان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے انڈیویجوال اکاؤنٹ انڈیویجیل اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پردوائی بناتا ہے کوئی بھی ایک بندہ ہوتا ہے جو امازون پہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے اپنی پروڈکٹس کو سیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے لیکن اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلر لیسٹ پہ جو اس کی اکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا اس کے فٹوز اپنی پروڈکٹ کے ویڈیوز ویرہا وہ وہاں پے اپلوڈ نہیں کر سکتا تو جو اس کا سیکنڈ ہوتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے پروفیشنل بزنس پلان تو جو پروفیشنل بزنس پلان میں دو طرح کی اکاؤنٹ آتے ہیں ایک ہوتا ہے پروفیشنل انڈویجل اکاؤنٹ اور نمبر دو پہ آتا ہے پروفیشنل بزنس اکاؤنٹ تو ان میں دونوں میں فرق کیا ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پروفیشنل آپ کا انڈویجل اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی فردے وائد کوئی بھی ایک شخص اپنا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے اور وہاں پہ بزنس کرسکتا ہے لیکن اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس کی وہاں پہ پورٹوز ویڈیوز ویڈا سیلر لسٹ اپلوڈ کرسکتا ہے تو نمبر تو پہ آ جاتا ہے پھر پروفیشنل بزنس اکاؤنٹ تو پروفیشنل بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کوئی فردے وائد اس میں نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ ایک کمپنی بناتے ہیں یا اس کمپنی پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کمپنی کے نام پر آپ کا اکاؤنٹ بنتا ہے اور ساری جو آپ ڈیٹیلز ویڈا دیتے ہیں وہ اس کمپنی کی دیتے ہیں اور وہاں پر آپ پروفیشنل بزنس اکاؤنٹ بنا کے اپنی پروڈکٹس کی ویڈیوز فوٹوز اور جو بھی سیلر جسٹ ہوتا ہے وہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی پروڈکٹس کا وہاں پہ اچھی طرح بزنس کر سکتے ہیں تو اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کتنی طرح کی اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور کون کون سے آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اکاؤنٹ بنانے کے لیے ایک NPN نمبر کی ضرورت بھی بڑھتی ہے وہ مطلب کے آپ ٹیکس کی انفرمیشن آپ کو بتا رہے ہیں تو جب بھی آپ اپنا کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پروفٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں پاکستان میں جیسے ایف بی آر ہے تو وہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اتنی چھوٹ دے دیتی ہیں کہ کچھ مہینوں تک کچھ عرصے تک وہ آپ سے ٹیکس نہیں لیتے کیونکہ ان کو بھی بتا ہوتا ہے کہ یہ نئے نئے کمپنی ہے نیا نیا بزنس ہے تو وہ اتنا پروفٹ نہیں کمارے کہ وہ ہمیں ٹیکس ادا کریں تو اتنی چھوٹ آپ کو مل جاتی ہے لیکن ایمازون اکاؤنٹ بنانے پر آپ کو ٹیکس کی انفارمیشن بھی لازمی دینا پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک انٹین نمبر چاہیے ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایف بی آر دیتا ہے ایف بی آر آپ کو انٹین نمبر کیسے دیتا ہے تو جب آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ اپنی ٹیکس کی انفارمیشن ایف بی آر میں ریجسٹر کرواتے ہیں اور اپ بی آر آپ کو ایک انٹین نمبر جاری کرتے ہیں تو وہ انٹین نمبر اپنے ایمازون کے اکاؤنٹ جب آپ بناتے ہیں تو وہاں پہ دیتی ہیں اور اس طرح آپ اپنی انفرمیشن وہاں پہ چلی جاتی ہے اور اس طرح آپ انٹین نمبر کے درو اپنا ٹیکس وہاں پہ ادا کر سکتے ہیں تو اب جس ملک میں ایمازون اکاؤنٹ پہ آپ اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ٹیکس بھی اسی ہی کنٹری کو پے کرنا بڑتے ہیں تو کوئی بھی آپ دو طرح کے اکاؤنٹ ایک ملک میں نہیں بنا سکتے لیکن لیٹس پوز کہ آپ پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں تو آپ پاکستان میں ہی اکاؤنٹ بنا سکیں گے اپنا ایمازون پہ اگر آپ یورپین گنٹری کی اسٹریلیا امریکا یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں اپنا بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو پھر ان وہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آپ کو وہاں کا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا نہ کہ پاکستان کا تو آج ہم نے آپ کو بیسکس چیزیں بتائیں کہ ایمازون پہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ بیسکس چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایمازون کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے ضروری ہیں تو اس لیے آپ ایمازون پہ اکاؤنٹ بنانے پہلے اپنے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد ہی آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اپنا ایمازون پہ اور اپنا بزنس کر سکتے ہیں تو اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ